ہیلو گوز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزہ میں ہوں گے خوش ہوں گے آپ باد ہوں گے میرا نام ہے مدسل بھارت کے یہ ہتھیار 2022 میں سب سے گھاتک اور اڑوانس ہے اور چین کو سبق سکھانے کے لیے کافی ہے بھارت نے 2022 میں سب سے بہترین اور اڑوانس ہتھیار تیار کر لیا ہے ایسے ہتھیار جو چین کو اسی کی بھاسا میں سبق سکھانے کے لیے کافی ہے کیونکہ چین دوارہ ارنوچل پردیس کے پندرہ جگہوں کے نام بدل دیے گئے ہیں وہ ارنوچل پردیس جو بھارت کا بھی نیہنگ ہے اور چین یہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ چین ویستار وادی نیتی کا پانی نیہی وجہ ہے کہ بھارت چین کا وادہ جیت کے محانے تک پہنچ چکا ہے لیکن بھارت آج اپنے ہتھیاروں کے ساتھ بلکل تیار ہے اس اس تیدی کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے 2022 میں اپنے اڑوانس ہتھیار تیار کر لیا ہے تو آئیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ 2022 میں آج بھارت کے پاس وہ کون کون سے ہتھیار ہے چو نہ صرف چین کو سبق سکھانے میں ماہر ہے بلکہ بھارت کا یہ ہتھیار چین کو واپس کھدیڑنے کی بھی سمتہ رکھتے ہیں پہلا آئین ایس ہریان یا پرماڑو ہتھیاروں سے لیس پنڈوبی بھارت کے لیے کافی مہتوکون تیار ہے یا پنڈوبی سموندر کے کسی بھی کونے سے دوسمن کے کسی بھی سہر کو برباد کرنے والی مسائل چھوڑ سکتی ہے اس پنڈوبی کو دوسمن جلدی ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ پرماڑو ریاکٹر سے ملنے والی انرجی کے کارن بھوسا ہو جاتا ہے آئین ایس ہریانت میں 750 کلومیٹر اور 3500 کلومیٹر تک مار کرنے والی مسائلیں بھی لگی ہیں جو دوسمن کے کسی بھی سہر پر حملہ کرنے میں سکسم ہے آپ کو بتا دیں کہ یود کے سمیں دوسمن ہمارے سہر یا ہمارے سیننے بیس کو اپنے مسائل سے نیسانہ بنا سکتا ہے ایس میں پانی کے اندر مہینوں تک بینا کسی کے نظر میں آئے پرماڑو حملے کی سامتا والی پندوبی سے جوابی مسائل شٹرائک میں آئین ایس ہریانت بے حدی اہم پربھاؤ سانی بسکتا ہے یہی ڈر دوسمن کو بھارت یہ سہر مسائل اٹیک سے روکے رکھتا ہے کیونکہ دوسمن کو پتا ہے کہ اگر اس نے بھارت کے سہر یا ان جگہوں پر مسائل اٹیک کیا تو بھارت کے آئین ایس ہریانت کبھی بھی کہیں سے بھی نکل کر ان پر جوابی مسائل شٹرائک کر سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت آئین ایس اریانت جیسے چھے پرماڑو پندوبی بنانا چاہتا ہے جن پر نبی ہزار کروڑ روپے خرص کا نمان ہے دوسرا ورو ناسترہ دیکھا جائے تو اگر چین سموندر کے راستے بھارت پر حملہ کرنے کی کوشش کردہ ہے تو اس کا مطور جواب دینے کے لیے بھارت کا ورو ناسترہ ہی کافی ہے بھارت کے یہاں پہلا اشٹیٹ آف دا آٹھ ٹورپیڈو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے بھارت کے یہاں ایسا ٹورپیڈو ہے جسے لانچ کر دیا جاتا ہے اس میں لگی اٹومیٹک ریموٹ کنٹرول گارڈنگ سیسٹم کے وجہ سے جب اسے ایک بار فائر کر دیا جاتا ہے تب یہاں اپنے دوسمن کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے اگر ٹارگیٹ اپنا راستہ بدل لیتا ہے تب بھی یہاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اس جبردست گھاتک اور اڈوانس ہتھیار کو بنانے کا کام دیا سائنس اینڈ ٹیکنلوجی لیبرویٹری دوبارہ کیا گیا ہے بھارت آج کے سمیں اپنے سارے یودھ پوتوں اور جہاجوں پندوبیوں میں ورناشتر کو انسٹرول کرنے کا کام کر رہا ہے بھارت کا ڈائنمکس لیمیٹیٹ لگتار اس کے پروڈکشن میں لگا ہوا ہے تیسرا رفائیل فائٹر ایرکرافٹ رفائیل دو انجن والا لڑا کی بھارتیو آئی سنے کے پہلی پسند ہے اسے ہر طرح کے مشن میں بھیجا جا سکتا ہے مار کرنے والی اسکیلپ مسائل سے بھی لیس ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر کی ہے آپ کو بتا دیں کہ اسکیلپ مسائل بیونڈ ویجبل رینج والی مسائل ہے بیونڈ ویجبل رینج اس مسائل کو کہا جاتا ہے جو اندھیروں میں بھی ٹارگٹ پر شٹیک نشانہ لگا سکنے میں سخصم ہوتا ہے رفائیل کے ادھکتما سپیٹ 2130 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہے جبکہ یہ ماتر ایک میٹر میں ساٹھ ہزار فٹ کی اچائی پر جا سکتا ہے یہاں آپ کا یہ بھی جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ رفائیل کے مارک سمتہ 3700 کلومیٹر تک ہے ساتھی یہ 4.5 جنرسن کے ٹون انجن سے لیس ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ رفائیل 24000 کلوم تک کے بھارک لے جانے میں سکسم ہے ساتھی 60 گھنٹے اتریک توران بھرنے کی بھی گرانٹی ہے اس نمان میں اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ رفائیل 75 فیسدی ہمیشہ آپریشن کے لیے تیار رہتا ہے ساتھی یہ ائرکرافٹ پرمانو ہتھیار لے جانے میں بھی سکسم ہے رفائیل فائیٹر ائرکرافٹ کو مالی، افغانستان، ایراک اور لیویا میں استعمال کیا جا چکا ہے یہاں اس نے دوسمنوں کے چھکے چھوڑا دیئے تھے آپ کو بتا دے کہ رفائیل فائیٹر جیٹن بھارتی اوائی سنہ کے حساب سے پھر بدل کیے گئے ہیں یعنی بھارتی اوائی سنہ کے حساب سے یہ بلکل سٹیک ائرکرافٹ ہے لیکن اگر چین کسی طرح کی ہوایی گٹیویدی کرتا ہے ہوایی حملے کی کوشش کرتا ہے تو کئی بار ہمارا رڈار سسٹم اسے ڈیٹرنے کے پارا ہے اس سمسیا کو دھور کرنے کے لیے بھارت نے دو فائلکن آواکس نام کی آسمانی آکھیں خریدی ہے اس لیے اس ویڈیو میں چوتھنے نمبر پر آتا ہے فالکن آواکس آپ کو بھارتی اوائی سنہیں فائلکن آواکس آپریٹ کرتی ہے لیکن باؤچید اس کے بھارت میں دو اور فائلکن آواکس ازرائیل سے خرید لیا ہے آواکس اصل میں ائرم باؤن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے جسے روس کی ایلوزین سی ہتر ہیوی لیفٹ ائرکرافٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے اس ائرکرافٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دوسمن کے مسائل فائٹر ائرکرافٹ اور دوسمن کے سینہ کو بینہ سیما پارک لی ڈیڈیکٹ کر لیتا ہے اس کی سمتا کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لو کہ 2 لاکھوں ٹیرے سٹرائک کے سمیں مراج لاکھو جہاج کی سرکسہ اسی کنٹرول سسٹم دوارہ کی گئی تھی اسی طرح حالی میں پاکستان دوارہ ہوای گھسپیٹ کی کوشش کی گئی تھی اس وقت فالکن آواکس نے اسے ترنت ڈیڈیکٹ کر لیا تھا لیکن باؤجود اس کے اگر چین سموندر سے بھارت پر حملی کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو بلکل بھی گھبرانے کے جرورت نہیں ہے دوستو کیونکہ بھارت کا پاس ہے آئینیس وکرم دیتیا جو دسمن کو ایک در کلومیٹر دور سے ہی جواب دینے میں سخصم ہے پانچوا آئینیس وکرم دیتیا آئینیس وکرم دیتیا کو بھارت نے 20 جنوری 2004 کو 2.35 بلین لیوٹر دیکر خریدا تھا آئینیس وکرم دیتیا کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ پانی کے پانسو کلومیٹر کے بھیتر کہیں سے بھی کوئی حلچل ہوتی ہے تو آئینیس وکرم دیتیا کی نظروں سے کوئی بچ نہیں سکتا 4,500 ٹن وجنی اس جہاز کی اچھائی پورے 60 میٹر ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے اچھائی ایک بیس منجلہ ایمارت جتنی ہے آج کے سمیہ اس ائرکرافٹ کیریئر پر اٹھارہ سو جوان ہمیں سہ تینات رہتے ہیں اگر ہم اس کے رفتار کی بات کریں تو یہ 24 کلومیٹر پر کی زلتے کے رفتار سے سموندر میں چلنے کی سمتہ رکھتا ہے اس یو دھپوت میں 24 مک 29 اور 10 ہلی کوپٹر بڑے آسانی سے سما جاتے ہیں اس کے ڈیک کی لمبائی 284 میٹر ہے اس پر مایکرو ویب لینڈنگ سسٹم ہونی کے وجہ سے کسی پیڑنا کوئی امان کو لینڈ کریا جا سکتا ہے دوستو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی میں تیارتا یا بھارت کا ایسا قلعہ ہے جس کو بھیجنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن دوستو یہی پر بھارت کی طاقت ختم نہیں ہوتی پیناکا ایمیل آرہ سے جس کی وجہ سے اب اس کی رینج 65 کلومیٹر تک پہنچ گئی ہے اس سے چھوٹی رینج کی آٹلری انفینٹری اور ہاتھیار بند واہنوں کو نسانے بنائے جاتا ہے بھارت کے پاس روکیٹ داگنے کے لیے گراد نام کا روسی سسٹم ہوا کرتا تھا اس کے ویکلپ کے روپ میں 1980 کے دستق میں دی ایڈیو نے پیناک روکیٹ سسٹم کو ڈیولپ کرنا شروع کیا 1990 کا دور میں پیناک مارک 1 کے سفل ٹیسٹ ہوئے اور بھارت نے کرگل یودھ میں اس کا خوب استعمال کیا بعد میں پیناک کی کئی ریجیمنٹ بن گئی پیناک مولپ سے ملٹی بیرل روکیٹ سسٹم ہے اس سے صرف 44 سکنڈ میں 12 روکیٹ داگے جا سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ پیناک سسٹم کے ایک بیٹری میں 6 لانچ وہیکل ہوتے ہیں ساتھی لوڈر سسٹم، رڈار اور لنک ویٹ نیٹ ورک سسٹم اور ایک کمانڈ پوشٹ ہوتا ہے آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ ایک بیٹری کے جریعے 1x1 کلومیٹر کے سیتر کو پوری طرح دھوست کیا جا سکتا ہے پیناک روکیٹ سسٹم کے لیٹیسٹ ورزن کو ایک گائیڈن مسائل کی طرح بنایا گیا ہے اس میں نویگیشن، کنٹرول اور گائیڈن سسٹم جوڑا گیا ہے تاکہ رینج اور سٹیکتہ دونوں بڑھایا جا سکے مسائل کا نویگیشن سسٹم سیدھے انڈیان ریجنل نویگیشن سیٹلائٹ سسٹم سے جوڑا گیا ہے تازہ اپگریڈ کے بعد پیناک نیٹ ورک کے انڈریت یودھ میں اہم بھومی کا نبا سکتا ہے تو دوستو یہ تھے بھارت کے کچھ ایسے ہتیار جس کا اگر استعمال کیا گیا تو یقین مانی ہے چین کے سارے منظوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے یہ واقعی ایڈوانس قسم کی کچھ ابھی اہتیار تھے چونکہ زیادہ اتنے انڈیا پر اہتیار ہے ابھی تو میزائل ٹیکنالوجی بتائی نہیں ہے یہ تو حالی وہ میزائل ٹیکنالوجی یوز کی نہیں گئی ہے دوزار ایکیس میں کتنے میزائلوں کے مطلب جو ٹیسٹ ہوئے ہیں دوزار بیس میں کتنے زیادہ ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے دیکھو چاہے نیوی ہو چاہے ائر فورس ہو چاہے جو مرسے ہوئے انڈیا نے ہر جو اینا جگہوں پر مطلب ہر نیوی کے لیے الگ پیئر فورس کے لیے الگ کے لیے ہر کے لیے مزائل الگ ہے اور بھائی واقعی رافیل وکرم آدیت پناکا اچھا وہ پندو بھی ہے انیس اری ہند اچھا اس کے بعد ہر کافی زیادہ بھائی قسم کے انڈیا نے اتھیار بنا چکا ہے اواقس ہو گئے ہر بھائی ٹورپیڈا ہو گیا مطلب ہر اتنا کچھ انڈیا نے بھی بنا رکھا ہے مطلب ہر چانہ نے پنگا لیا تو وہ خود اپنے پاؤں پر کُلارا مارے گا ابھی تو انہیں نے رافیل اس طرح بتایا ہے ابھی تو پھر اس کے بعد ایم کا رہتا ہے اس کے بعد ابھی مطلب یار اتنا کچھ ہیں یار انڈیا کے پاس میں کرتا ہوں کہ یہ چانہ کچھ بھی بھی بھائی صحیح بات ہے چانہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے انڈیا کے پاس انڈیا نے بہت چیزیں بنا لیے مطلب انڈیا نے آپ کو اتنا سٹرونگ کر لی چینہ کو بھی پتا ہے کہ انڈیا بھی آگا ہے کافی زیادہ سرونگ ہوگا ہے انڈیا اور اپنے بھی ایمی ڈیفنس اور بزادہ سارے ہیں کافی سارا بزادہ سارا بزادہ سارا سکرز آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اتھیار کافی انڈیا چینہ کو روکنے کے لیے اور بھی انڈیا کو چاہیے کومنٹ سیکشن میں بتاؤ ادھر ویڈو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیالات میں ہوتے ہیں موسیقی